مزرعظم شہباز شریف نے بشرا بی بی کے بیان کو پاکستان دشمنی خرار دے دیا کہا جو ہاتھ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی میں رکاوٹ بنے گا قوم اس ہاتھ کو توڑ دے گی سعودی عرب کے خلاف زہر اکلا جائے تو وہ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے عوام حکومت اور سیاستدان کیسے ہیں کسی کو پاکستان کے مفادات سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں بشرا بی بی کے بیان پر پی ٹی آئی کی خیادت کو تشفیش ذرائق کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کو سیاستدان دور رہنے کا حکم دے دیا پارٹی کی مرکزی خیادت کی اکثریت کا خود کو بشرا بی بی کے بیان سے علب کرنے کا فیصل بانی پی ٹی آئی ننگے پاؤں مدینہ گئے جب واپس آئے تو باجوا کو کالز آنا شروع ہو گئی باجوا کو کہا گیا کہ یہ آپ کس شخص کو لے کر آئے ہیں ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیئے بانی پی ٹی آئی کی بی 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 بشرا بی بی کا ویڈیو بیان دعوی کیا کہ باجوا کو کہا گیا کہ ہم تو اپنے ملک میں شریعت قتم کرنے لگے ہیں اور آپ ایسے شخص کو لے کر آئے بشرا بی بی نے الزام لگایا کہ اس وقت سے ہمارے خلاف گند ڈالنا شروع کر دیا گیا ان کے خلاف گند ڈالا گیا اور بانی پی ٹی آئی کو یہودی ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا بولی جب تک بانی پی ٹی آئی خود تاریخ بدلنے کا اعلان نہیں کرتے احتجاج کی تاریخ تبدیل نہیں ہوگی سابق آرمی چیف جنرل روٹائرٹ امرزاوید باجوا نے بشرا بی بی کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد خرار دے دیا جنرل باجوا کے قریبی ذرائع کے مطابق دورے کے بعد ان کے پاس کوئی کالز نہیں آئی آنائے کعبہ میں یہ بات کرنے کو تیار ہیں کہ یہ الزام جھوٹا ہے جیو نیوز سے گفرو کرتے ہوئے جنرل روٹائرٹ باجوا نے کہا کہ سیاسی مفادات کے لیے بے بنیاد الزامات لگا کر قومی مفادات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے سعودی عرب نے بانی پی ٹی آئی کی حکومت کا بہت خیال رکھا اور مدد کی ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا انہوں نے پاکستان کے ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں ہر برے وقت میں ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا پاکستان کی مدد کو آیا اور ایک ریلائیبل فرینڈ ہے پاکستان کا پاکستان کا محسن ہے اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو میں حیران رہ گئی ایک خاتون جس کا سیاست سے تعلق نہیں اس نے پاکستان کے ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جس نے ہر برے وقت میں ساتھ دیا نہیں مان سکتی کہ ان کو پاکستان کے اس پر نتائش کا پتہ نہ ہو وزیراعلا پنجاب مریب نواز کی بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی پر تنقید کہا ویڈیو دیکھی تو یقین نہیں آیا سوچا جالی ہوگی ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر حملہ کیا اپنے دورے حکومت میں بھی دنیا سے تعلقات بگاڑے دوست ممالک کو ناراض کیا وزیراعلا پنجاب نے پی ٹی آئی کی احتجاجی کوال پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ ملک پر اندرونی حملے بھی ہو رہے ہیں یہ حملے دہشت گرد نہیں خیبر پختنکوہ حکومت کر رہی ہے ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ایک صوبہ دوسرے صوبے اور وفاق پر حملہ آور ہو ایسے وقت میں جب پاکستان ترقی کر رہا ہے یہ دھرنے لے کر کیوں آ جاتے ہیں بشا بی بی کے بیان پر پی ٹی آئی کی قیادت کو تشویز ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بشا بی بی کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دے دیا پارٹی کی مرکزی قیادت کی اکثریت کا خود کو بشا بی بی کے بیان سے خود کو کو الک کرنے کا فیصلہ آئندہ کے لیے بشا بی بی کو کسی بھی معاملے پر پہلے پارٹی سے مشورے کا کہہ دیا گیا چوبیس نویمبر کے احتجاج میں بھی ان کا کردار مرکزی نہیں ہوگا ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں کا موقف ہے کہ ویڈیو پیغام ایڈٹ کر کے اپلوڈ ہوا لیکن اتنی بڑی غلطی کیسے نظر انداز ہوئی ویڈیو بیان کی ٹائمنگ بھی درست نہیں بشا بی بی کا بیان مذہبی اور سیاسی دیوالیہ پن ہے اپنی ڈوبتی کشتی بچانے کے لیے ایسی کوشش گھٹیا پن کی نشانی ہے وزیر دفاع خاجہ آصف کابانی پی ٹائی کی اہلیہ کے بیان پر ردعمل کہا یہ سارا جھگڑا سیاسی جماعت کی وراست لینے کے لیے ہو رہا ہے بھاوی اور نند کے درمیان کشمکس چل رہی ہے ورسے پر جھگڑا چل رہا ہے موروسی سیاست کا تانہ دینے والوں کی وراست پر لڑائی ہو رہی ہے تین خواتین ایک طرف اور ایک خاتون ایک طرف ہیں یہ سیاست کا بدصورت چہرہ ہے خاجہ آصف نے کہا بانی پی ٹائی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے یہ تمام لوگ اپنی پروجیکشن کر رہے ہیں یہ سب بانی پی ٹائی کی رہائی کے خلاف ہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخہ بیریسٹر محمد علی سیف کا بشرا بی بی کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر چلانے کا الزام کہا بشرا بی بی نے یہ نہیں کہا کہ جنرل باجوا کو سعودی عرب یا محمد بن سلمان نے کال کی انہوں نے سعودی عرب یا محمد بن سلمان پر کوئی الزام آئید نہیں کیا حکومت بانی پی ٹائی اور محمد بن سلمان کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہے بانی پی ٹائی سے بوس میں حکومت دو ممالک کے تعلقات کو بھی خاطر میں نہیں لاتی بشرا بی بی کا بیان بڑھاں چڑھاں کر پیش کرنے کا مقصد احتجات سے توجہ ہٹانا ہے گزشتہ روز بیریسٹر سیف نے بشرا بی بی کے بیان کو ذاتی رائے قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پارٹی کی پالیسی پارٹی اہددار ہی دے سکتا ہے فواج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ام دشمنوں کا پیچھا کرے گی آرمی چیف جنرل آسم منیر کا قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے والے غیر قانونی اناثر کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے عظم کا عیادہ دشمن دہشتگرد نیٹ ورکس ختم کرنے کا عظم دہر آیا کہا دشمن اناثر کے مجموع مضائم کو ناکام بنانا اولین ترجیح ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسم منیر نے پشاور کا دورہ کیا آرمی چیف کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور خطے میں جاری صداد دہشتگردی آپریشنز کی پیشنگ پر بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیرعالہ خیبر پختونکوار فیلڈ کمانڈرز بھی موجود تھے آرمی چیف نے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے فوجیوں کے بلاند حوصلے آپریشنل تیاری غیر متزلزل آزم کو سراہا شہدہ اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا کہا یہ قربانیاں قومی آزم کی بنیاد ہیں قربانیاں مسلح آفاج اور کانون نافذ کرنے والے اداروں کے غیر متزلزل جذبے اور لگن کو تحریک دیتی ہیں پارا چنار میں گزشتہ روز نامعلوم آفراد کی فائرنگ سے جانبھا جب والس آفراد کی تکفین کرتی گئی وارتے کے خلاف شہر میں مظاہرے بشاور پارا چنار مرکزی شہرہ پھر سیکیورٹی خدشات کے باعث بند دکانے اور تعلیمی ادارے بھی بند مرکزی چوک پر شہریوں کا احتجاجی دھڑنا کزشتہ روز نوچت اور مندوری میں مسلح آفراد کی فائرنگ سے چالیس آفراد جانبھاک ہوئے تھے جانبھاک آفراد میں پارا چنار پریس کلپ کے جنرل سیکٹری صحافی جنان حسین سمیت آٹھ خواتین اور تین بچے شامل ہیں ظلہ کرم میں مسافر گاڑیوں پر حملے کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا گلگت جیکب آباد سجاول نوابشاہ مٹیاری بھالپور اور بھکر میں بھی مظاہرے کیے گا موزیر داخلہ موسیٰ نقفی نے خیبر پختنکوہ حکومت کی ترجیحات پر سوال اٹھا دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صوبے میں دہشتگردی کا افسوسناک واقعہ ہوا صوبائی حکومت کی پہلی ذمہ داری امن و امان کا قیام ہونا چاہیے لیکن آج وہاں ایک طرف جنازے اٹھ رہے ہیں اور دوسری جانب صوبائی حکومت دھاوہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے کے پی میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے وزیر داخلہ نے ایک بار پھر کہا کہ کسی جلسے دھرنے یا جلوس کی اجازت نہیں دیں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر منوان عمل کریں گے اگر یہ دھاوے بولتے ہیں تو بالکل مذاکرات کی ضرورت نہیں اگر کوئی جانی نقصان ہوا تو ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم توڑ کر آئیں گے موسی نقفی نے بوشہ بیوی کے ویڈیو بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے امریکہ اور سعودی عرب کو بیچ میں لے آئے پہلے یہ امریکی سازش پھر امریکہ کے حق میں بات کرتے ہیں سمجھ نہیں آتا ایک سال میں اتنے یوٹرن کیسے لے سکتے ہیں پی ٹی آئے کے مذاکرات موسی نقفی سے اوپر کے لیول پر ہو رہے ہیں مذاکرات ان لوگوں سے ہو رہے ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں پی ٹی آئے رہنمار اوف حسن کا دعوی جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات ایک دن کا عمل نہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال میں مذاکرات ناگزیر ہیں بہتر ہے کہ کل کے بجائے آج مذاکرات کیے جائیں راوف حسن نے کہا کہ بشا بی بی نے سعودی عرب سے متعلق کوئی بات نہیں کی بشا بی بی نے باجوا سے متعلق بات کی تھی بشا بی بی کا بیان پارٹی کے مشاورتی عمل سے گزرے بغیر جاری ہوا بشا بی بی کے بیان کا وہ مطلب نہیں تھا جو حکومت وزیر نکال رہے ہیں راوف حسن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئے مدینہ میں ننگے پاؤں دوہزار اٹھارہ میں گئے تھے اور تب ہی سے ان کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی تھی نو مئی کے اس کے دس مجیمان کو اسلامباد کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں سزائیں سنا دیں مجیمان کی سزا میں چھ سال تک قید اور جرمانہ شامل ہے نامزرد ملزمان میں چھ روپوش حیم دس کو سزائیں سنائی گئیں روپوش ملزمان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری عدالت میں پیش کرنے کا حکم ایک ملزم کو بعد اس تفتیش بری کر دیا گیا پنجاب بھر میں 23 سے 25 نویمبر تک دھفا 144 نافذ ہر قسم کے احتجاج جل سے جلوس ریلیوں اور دھرنوں پر پابندی رنگ روڈ کو دو دن 23 اور 24 نویمبر کے لیے بند کرنے کا فیصلہ ٹھوکر نے آنس بیک پر بھی کنٹینرز لگا کر موٹروے پر جانے والی ٹرافک روک دی گئی جی ٹی روڈ اور ملخص ہڑکوں پر ٹرافک سستوی کا شکار اسلامباد میں ڈی چاک پر بھی کنٹینر موجود تمام بس اڈے اور دیگر شہروں کو جانے والی ٹرانسپورٹ بھی بند موٹروے ایم ون پشاور سے اسلامباد موٹروے ایم ٹو لہور سے اسلامباد موٹروے ایم ٹری لہور سے عبدالحکیم موٹروے ایم فور پنڈی بھٹیا سے ملتان اور موٹروے ایم فورٹین ڈی آئی خان سے حکلہ تک تاہکم سانی بند رہے گی موٹروے سے اسلامباد کے تمام انٹری پوائنٹس ٹرافک کے لیے بند بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ چوبیس نومبر کی کال پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا وہ اپنے موقع پر قائم ہے چوبیس نومبر کی کال واپس نہیں لے رہے احتجاج کے دوران مذاکرات کا راستہ بھی کھلا رکھا جائے گا علیمہ خان کا کہنا تھا کہ بہنیں بھی احتجاج میں ساتھ ہوں گی بشا بی بی کی شرکت کرنے کے سوال پر علیمہ خان نے کہا کہ آپ انہی سے پوچھ لیں ہم اپنا بتا سکتی ہیں امکان ہے بشا بی بی بھی شریک ہوں پاکستان تحریک انصاف کا چوبیس نومبر احتجاج کا پلان اور حتمی مشاورت پلان کے مطابق اسلام آباد پہنچنے کے لیے دو سے تین دن لگیں گے حکومت اور تحریک انصاف کی پسبردہ باتشیت میں پیشرف تاکتل کا شکار بانی پی ٹی آئی کا چوبیس نومبر کے احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے آج اپنی رہائی کی خواہش کا اظہار حکومت کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے انکار دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار اباسی کی ریپورٹ کے مطابق حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو مستقبل قریب میں ممکنہ ریلیف سے متعلق کچھ یقین دھیانیاں کرائیں لیکن بانی پی ٹی آئی نے اس پر اتفاق نہیں کیا ذرائقہ بتانا ہے کہ اب حکومت نے پی ٹی آئی سے سنگ جانی میں عوامی ریلی نکال لیں اور اسی روز پورام طور پر منتشر ہونے کا کہا تاکہ اس کے بعد مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکے اس معاملے پر بانی پی ٹی آئی سے ان کی پارٹی کے راہنما ایک مرتبہ پھر مشاورت کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک اہم راہنما کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج کی گول واپس لینے کے لیے بانی کی فوری رہائی چاہتے ہیں جبکہ ایک وفاقی وزیر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پی ٹی آئی سے کہا گیا کہ وہ حکومت کے ساتھ بازابتہ باتچیت کے لیے رسمندی کا اعلان کرے اور چوبیس نومبر کو احتجاج کی گول واپس لے شیرمن پی ٹی بیرس گوھر نے کہا ہے کہ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن نہیں تھا لیکن ہم کوشش کر رہے تھے کہ ملاقات ہو جائے اگر ملاقات ہو جاتی تو ہم مختلف چیزیں ڈسکس کرتے چوبیس نومبر کا احتجاج ملتبی نہیں ہوا کئی چیزیں تھیں جن کے لیے ملاقات کرنے آئے امید ہے جلد ملاقات ہو جائے گی احتجاج پی ٹی آئی کا حق ہے مگر اس کے لیے سرکاری وسائل وسائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پیشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی کے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کی درخانت کی سماد کے دوران ریمارکس جسٹس ارشد علی نے سوال کیا کہ سرکاری ملازمین خود احتجاج میں گئے یا انہیں لے جایا گیا وزرعالہ کے ساتھ ایمبلنس جانا کوئی بڑی بات نہیں مگر سرکاری وسائل استعمال نہ کیے جائیں ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ چیف سیکٹری نے خود کہا ہے کہ سرکاری وسائل استعمال نہ کیے جائے اگر سرکاری ملازمین خود جاتے ہیں تو ہم انہیں نہیں روک سکتے وفاق کی طرف سے پیش ڈیپیٹی ایٹرنی جنرل نے کہا کہ وزرعالہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں جسٹس ارشد علی نے کہا کہ ہم اس کے اس میں آرڈر جاری کریں گے احتجاج سے تکلیف تو ہمیں بھی ہوتی ہے ڈی آئی جی پی آپریشنز قیبے پختونکوا کی پولیس اہل کاروں کو سیاسی اجتماع میں جانے سے روکنے کی ہدایت پولیس افسران کو خط میں کہا کہ کوئی اہل کار صوبے سے باہر کسی بھی حیثیت سے کوئی کردار ادا نہیں کرے گا پولیس گیر سیاسی رہے پولیس زبردستی یا گیر ضروری اسٹر رسوق کے خلاف مضامت کی پابند ہے سرکاری وسائل یا اختیار سیاسی جماعت کی حمایت کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے کوئی افسر یا اہل کار خلاف برزی کرتے پایا گیا تو کارروائی ہوگی تحریک انصاف کے راہنماد زلفی بخاری نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کے بیان کو دورنے مرورنے کی کوشش ناقابل خبول ہے بشرا بی بی نے بیان میں سعودی عرب کا ذکر نہیں کیا اور نہ ہی مقصد تھا یہ کوشش اس جذبوے کو نہیں بدل سکتی جو چوبیس نومبر کو سڑکوں پر نظر آئے گا بشرا بی بی کی عدالت سے مسلسل غیر حاضری ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفنس میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری عدالت کی نیپ کو بشرا بی بی کو گرفتار کر کے چھبیس نومبر کو پیش کرنے کی ہدایت توشہ خانہ ٹو کیس میں ایف آئی اے نے اسلامباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی کی زمانت منصوب کرنے کی دخواست دائر کر دی کہا عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ بشرا بی بی زمانت کا غلط استعمال نہیں کریں گی بشرا بی بی زمانت ملنے کے بعد اکثر سمانتوں میں پیش نہیں ہو رہی توشہ خانہ ٹو کیس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم جاری بانی پی ٹی آئی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کر دیا جائے سپیشل جج سینٹرل شاروخ ارجمنت نے حکم نامہ جاری کر دیا بانی پی ٹی آئی کے دس دس لاکھ روپے کے دو مچلکے تارک نون اور راجہ غلام سجاد نے جمع کرائے وزیراعظم شہباز شریف کا توسع براج کا دورہ کچھی کے نال کی بحالی کا افتتاہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کچھی کے نال کی بحالی وزیراعلا بلوچستان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے پرویز مشرف کے دور میں منصوبے کا بیڑا غرق کیا گیا مشرف دور میں بغیر ٹینڈر کے ٹھیکے دار کے حوالے کیا گیا سب گواں ہیں کہ کس طریقے سے غریب عوام کا پیسہ برباد کیا گیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کچھی کے نال کی بحالی کے منصوبے سے خوشی ہوئی ہے کچھی کے نال کے پانی سے بلوچستان کی زمینیں آباد ہوں گی اور خوشحالی آئے گی وزیراعظم شہباز شریف کے دور حکومت میں منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا وزیراعلا بلوچستان سرفراز بکٹی کا کہنا تھا کہ کچھی کے نال منصوبے پر نواز شریف کے شکر گزار ہیں تقریب سے دیگر افراد نے بھی کتاب کیا پنجاب میں سماغ کی شدت برخرار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور کا دوسرا نمبر اب سے کچھ دیر پہلے لہور کا ایک یو آئے چار سو اٹھاون ریکارڈ پشاور میں تین سو پچیس ملتان میں دو سو پینتالس ریکارڈ شہریوں نے سانس لینے میں تکلیف آنکھوں میں جلن کی شکارت کی سماغ ایسو پیس میں نروی کے بعد لہور میں پارک اور تفریق آئیں کھل گئیں شہریوں کی بڑی تعداد نے پارکس کا رکھ کیا ماس سمیت دیگر ایسو پیس نظر انداز صوبے میں سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ سمیت انٹی سماغ آپریشن جاری ایک سو اٹھائیس گاڑیاں بند سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ محولیاتی تحفظ اور عوامی صحت پر کسی خسم کی کوئی نرمی نہ بڑھتی جائے لہور ہائی کورٹ کا تمام سکولوں کو سردیوں کی چھوٹیوں کے بعد حکامات نہ ماننے پر سکول سیل کرنے کی ہدایت سماغ کے اتداروں کے لئے دائر کیس میں عدالت نے محق میں ٹرانسپورٹ کو گاڑیوں کی فٹنس سے متعلق پالکسی پندرہ دن میں بنانے اور ہر تین ماہ بعد گاڑیوں کی انسپیکشن اور فٹنس سرٹیفیکیٹ جاری کرنے کی ہدایت کی اور کیس کی سمات چھبیس نومبر تک ملتوی کر دی کراچی میں مناختہ بینلخوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز اختتام پذیر ہو گئے تریپن ممالک کے تین سو سزاید مندوبین کی شرکت بزنس ٹو بزنس میٹنگز میں کئی مفاہمت کی آداشتوں پر دستخت ہوئے پاکستانی ساختہ جدید ترین ٹینک ہیدر اور گرون شاہ پر غیر ملکیوں کی توجہ کا مرکز رہے اختتامی تقریب کے مہمانے خصوصی لیفٹنین جنرل ریٹائر چراب ہیدر نے کہا کہ دفاعی نمائش نے پاومی اور بینلخوامی ڈیفنس پروڈیوسرز کے درمیان رابطے کا بہترین موقع فراہم کیا ہمارے عسکری اور سامان حرب کو دنیا میں خوب پذیرائی ملی ساحل سمندر پر میرینز ریل انصداد دہشت گردی کی مشکوں فری فال جمپس اور پاک آرمی اور پاک بحریہ کے مشترکہ فضائی مظاہرے ہوئے چہریوں کے لیے رنگا رنگ کراچی ٹرائر سیرویسز شو منرخد کیا گیا بنو میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تین خارجی حلاق دو زخمی اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برامت بلوچستان کے حضلہ ڈیرہ بگٹی آواران اور کیش میں مختلف کارروائیوں میں چار دہشت گرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق خلاق دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے کامیاب کارروائیوں پر صغراصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین وزیراعظم نے کہا کہ انسانیت کے ان دشمنوں کے وضموم ازائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے اکثر بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں قریبی رشتہ دار ہی ملوث پائے جاتے ہیں بچوں کی حفاظت کے لیے تعلیم بھی جائے سلمان اکرم راجہ کی سپریم کورٹ کی آئینی بینٹ سے استعداد کم عمر بچوں کو زندگی گزارنے کی تعلیم دینے سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران کہا زیادتی کے واقعات میں قریبی عزیز و خارب کے ملوث ہونے کے باعث سے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں اسے تعلیمی نساب میں شامل کیا جائے سلمان اکرم راجہ نے کہا جی اس بارے میں تعلیم دی جانی چاہیے آئینی بینٹ نے فریخین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت چار ہفتوں کے لیے ملتوبی کرتے ہیں اور نو مائے کیس کے دس مجرمان کو اسلامباد کی انصداد تحشت کرتی کی عدالت میں سزائیں سنا دیں مجرمان کی سزا میں چھے سال تک قید اور جرمانہ شامل ہے نامزد ملتوبان میں چھے روپوش ہیں دس کو سزائیں سنائی گئیں روپوش ملتوبان کے ناقابل زمانت وارنڈ گرفتاری جاری عدالت میں پیش کرنے کا حکم ایک ملتوب کو بادست تفتیش بری کر دیا گیا